جسٹس میانگل حسن اسلامباد حیقورت کے معزز جج انہوں نے یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ تحائف جو دیئے گئے عمران خان صاحب کو پبلک کیے جائیں یہ توشہ خانہ کیس ہے جس میں کابینہ ڈوین کو اس کیس کی تفصیلات انفرمیشن کمیشن کو دینے کی ہدایت کی ہے یہی نہیں بلکہ یہ انہوں نے فرمایا اپنے ریمارکس میں کہ جو لوگ تحائف گھر لے گئے ان سے بھی واپس لیں جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس آفیس کا ہوتا ہے گھر لے جانے کے لیے نہیں ہوتا فواد چوہ صاحب کیا کوئی سٹیٹمنٹ یاد ہوگی وہ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے توفہ بیچ کا کوئی جرد نہیں کیا انہوں نے ریمارکس دیئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ایک اخبار نویس نے یہ تفصیلات مانگی تھی جب نہیں دی گئی وہ انفرمیشن کمیشن نے گئے انفرمیشن کمیشن نے حکومت سے کہا یہ تفصیل فراہم کریں اس پر حکومت ہائی کورٹ میں چلی گئی اور کہا کہ یہ ایک سیغہ راز میں رہنا چاہیے یہ قومی راز ہے کس کس سربراہ مملکت یا حکومت نے کیا توفہ دیا ہے اسے پبلک نہیں کیا جا سکتا اور یہ ایک مگر آج وعد حکم جاری کر دیا گیا ہے میں لیکل یہ تفصیل جو ہے اگر آپ یعنی ایک ایک ملک کے سربراہ کے نام کے ساتھ جاری نہ کریں مجموعی طور پر جاری کر دیں تب بھی میرے خیال کے بات مناسب ہوگی ایسے تو پوری دنیا دیکھیں مجھے تو حیرت ہوتی ہے ہم نے اپنے ملک کا کیا مذاق بنایا ہو دنیا ہستی ہوگی ہم پر یعنی کہیں نہ اس طرح کی درخواستیں دی جاتی ہیں نہ اس طرح کے احکامات ہوتے ہیں نہ اس طرح کے رویے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کے ہر چیز کو آپ راست بناتے ہیں چھپاتے ہیں بھئی آپ جو معلومات لوگوں کو دینی ہے دے دیں جو نہیں دینی ہے وہ نہ دیں لیکن یہ تو بتائیں نا کہ اگر آپ گھر لے گئے ہیں کیسے لے گئے ہیں کتنی پیمٹ کر لی ہے اب پھر اس کے اوپر اپیل ہوگی دیکھیں کیا ہوتا ہے جناب ذوالفکر چیما صاحب نے میں جو این کی ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کے معاملات ہوں بیروٹیسی کے معاملات ہوں کی نظر تو ان کی نظر رہی ہے اس معاملے پر تفتیشی نظر ہوتی ہے تفتیشی نظر ہوتی ہے ان کو ہم نے آج زحمت دیئے ٹیلی فون لائن پر کے اس معاملے پر چونکہ ہم تو زیادہ ازارے خیال نہیں کر سکتے کہ طریقت کیا ہوتی ہے توشا خانے کی یا اس کو لین دین کی تو ان سے رہنمائی لیتے ہیں سلام علیکم صاحب یہ بتائیں کہ یہ توشا خانہ جو ہے یہ ہے معاملہ کیا ہے یہ سارا مہترم شامی صاحب بات یہ ہے کہ یہ تحائف جو ہیں یہ اس شخص کی کوئی اپنی خوبیوں کی وجہ سے نہیں اس کے عوضے کی وجہ سے ملتے ہیں اور ان پر اصل حق ریاست کا ہی ہوتا ہے یعنی اس کی اصل جگہ ریاست کا بیت المال یا توشا خانہ ہی ہوتا ہے ظاہر ہے آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ حضرت عمر کو جب شکایت ملی کہ مصر کے گورنر نے دوسرے ممالک کے سربراہوں سے ملنے والے تحائف اپنے گھر میں رکھے ہیں اور انہیں ذاتی استعمال میں لایا جا رہا ہے تو آپ نے اسے طلب کر لیا گورنر صاحب نے کہا کہ حضور وہ توفے تم مجھے ملے ہیں اس پر حضرت عمر نے فرمایا جب تم گورنر نہیں تھے تو کیا اس وقت بھی تمہیں ایسے تحائف ملا کرتے تھے تو آپ نے سب تحائف منگوا کر بیت المال میں جمع کرا دیئے اور آپ کے اس عمل نے اس ایشو کو ہمیشہ کے لیے اس پر ایک اصول ولا کر دیا دیکھیں اس میں دو تین پہلو ہیں ایک ہے کہ کوئی چھوٹے موٹے سوبریر کوئی ٹین مل گیا تو اس پر تو اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں رکھ سکتا ہے مگر بڑے تحائف کروڑوں کی گھڑی ہے ہار ہے گاڑی ہے وہ یقینا ریاست کی ملکیت ہے اور کسی صورت وہ نہیں لے جائی جا سکتی لے جانا نامناسب ہے تو چیما صاحب کیا کریں ان کے لیے کوئی اجائب گھر میں ان کو جگہ دیں اجائب گھر میں رکھے جائیں گے سر میں ایک منٹ دوسری ایکسٹریم صورت یہ ہے کہ کوئی شخص نہ صرف توفہ گھر لے جائے بلکہ مارکٹ میں بیچ دیا جائے تو یہ تو ایک شرمناک حرکت ہے اگر کوئی بیچے گا تو پورے ملک کی سبکی ہوگی اور پوری قوم کا سر شرم سے جھک جائے گا یہ تو ایک پہلو ہے نا سر ایک پہلو یہ بھی تو ایسے پہلے جو پریمئر سے چاہے نوازشک صاحب ہوں گلانی صاحب ہوں زرداری صاحب ہوں شوکت عزیز صاحب ہوں ان کے عدوار میں بھی تو اشہ خانہ کی لمبی چوڑی لسٹیں ہیں گاڑیاں تک جو انہوں نے لیں پیسے دے کے کچھ ارزاں جی جی فرمائیے نجانہ بھی نامناسب ہے اور بیچنا بہت ہی شرمناک تیسرا یہ ہے کہ یہ مس اپروپریشن بھی ہے یہ جرم بھی بنتا ہے اور اس پر پروسیکیوڈ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ریاست کی ملکیت کو ذاتی ملکیت میں لانا یہ مس اپروپریشن ہے پینل کورڈ کے تحت یہ جرم بھی بنتا ہے مگر چیما صاحب اگر اگر قواعد کے مطابق دس فیصد بیس فیصد یا پچاس فیصد دے کر آپ خرید سکتے ہیں ان طائف کو تو پھر کوئی غلط غیر قانونی بات تو نہیں ہوئی نا اگر کوئی گر لے گیا جو میری گزارہ یہ ہے کہ جس طرح کچھ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو بھی عدالت عالی عدالت عزمہ اس کو آئین کے منافع قرار دے سکتی ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے چونکہ ہمارا آئین ایہ اوجیکٹیو ریزولیوشن کے تحت کوئی قانون اسلامی روایات اسلامی قانون کے منافع نہیں بنایا جا سکتا تو یہ اسلام کی اعلیٰ روایات کے بھی خلاف ہے اور دنیا بھر میں اس کو ذاتی استعمال میں لانا نامناسب سمجھا جاتا ہے اور اس پر کورٹ کو بالکل نوٹس اگر لیا ہے تو اس پر ایک انجنکشن یا آرڈر آنا چاہیے کہ چاہے کہیں جی فکٹی پرسنٹ یا ٹوئنٹی پرسنٹ دے کے مہنگ ایک تحایف جو ریاست کی ملکیت ہے اور وہیں جمع ہونے چاہیے یہ ان کو ذاتی استعمال میں لانا یہ نامناسب ہے کیمت صاحب کچھ خبر ہے کہ دوسرے ملکوں میں کیا ہوتا ہے دوسرے ملکوں میں وہ بالکل جس طرح میں نے گزارش کی میں نے بھی کچھ سٹڈی کیا بہت چھوٹے چند سینکڑوں میں چند ہزاروں میں پین وغیرہ چھوٹے چھوٹے سوونیئرز وہ وہ رکھ سکتے ہیں لیکن سر دیکھیں نا یہاں جو امریکی حکام ہوتے ہیں ہمارے یہ دنیا بھر میں ان کی تو جو میری معلومات ہیں بیس ڈالر سے کم تک کی اگر پرائس ہو کسی توفے کی تو وہ ذاتی استعمال میں رکھ سکتے ہیں بسورت اگر یا نہیں وہ قبول ہی نہیں کر سکتے قبول ہی نہیں کر سکتے اگر جو امریکہ میں جو حکام ہے یہاں ایسا ہوا نا ایک مجھے خود بھی تجربہ ہوا اس کا اگر بیس ڈالر سے زیادہ کا توفہ آپ انہیں دیں آپ کسی کو پیش کریں نہیں لیتے وہ قبول نہیں کر سکتے اس کو واپس کر دیتے ہیں مدلہ رسیم کر لیں گے لیکن وہی سٹیج کے پاس گمہ کروا دیں بسورت اگر یہ چلیے تو اب یہ یہ اب صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ کیا جتنے بھی سربراہان مملکت کا ہم نے ذکر کیا جنہوں نے کم پیسے دے کے یا قانون جو اس وقت تھا اس کے مطابق پندرہ پرسنٹ بیس پرسنٹ ادائیگی دے کے گھڑیاں گاڑیاں کلاشن کورس یا جو بھی پوچھ ہونا چاہیے کیونکہ احکامات تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ تو پھر جی سب یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس آفس کا ہوتا ہے گھر لے جانے کے لیے نہیں بلکل واپس ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ یہ خود ایک بیٹر سینس پریویل کریں چاہیے اور پارلیمنٹ کو خود یہ قانون بنا جانا چاہیے ٹھیک ٹھیک سر شریمہ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں بھی وقت بھی ہے جو اور ہمارے ملک میں اس وقت سیاسی صورتحال اس پر بھی لکھ بھی رہے ہیں بددستور تو سر آپ کو یہ سیاسی استحکام دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں یا آپ کو لگتا ہے کہ مزید بیچینی اور بدمنی ہوگی دیکھیں آہ میں اس پر صرف ایک ہی بات کروں گا اب غیر شامی صاحب استادوں کے استاد ہیں ان کی موجودگی میں آپ مجھ سے سیاست پر پوچھ رہے ہیں تو ہم دون سے سیکھتے ہیں آہ وہ اس سیاسی صاحب ہم آپ سے سیکھتے ہیں آہ یہ جناب آپ کی ایک کرم نوازی ہے تو میں صرف یہ ایک ہی گزارش کروں گا کہ بڑا ہی بڑا افسوس بڑا دکھ دل دکھتا ہے اور بڑا تشویش ناچ ہے کہ ہمارے لیڈران کا جو رویہ ہے قانون اور آئین کے بارے میں یعنی آئین کے بارے میں دلوں میں کوئی احترام اور کوئی عزت نہ ہو دنیا بھر میں قانون ان کا احترام کیا جاتا ہے اور آئین جو ہے ملکوں کا آئین وہ سب سے زیادہ مقدس قانون سمجھا جاتا ہے سپریم لاو سمجھا جاتا ہے اور اس کی اس کو توڑنا اس کو ابروگیٹ کرنا سب سے بڑا ملک کا جرم سمجھا جاتا ہے دو موسٹ ہینیوس افین اسی لیے اس کے لیے صدا جو ہے سب سے سخت یعنی صدای موت مقرر کی جاتی ہے تو یہاں ایک کانسٹیٹوشنل ابلیگیشن ہیں کچھ لوگوں کی آئینی ذمہ داری ہے اور وہ آئینی ذمہ داری ادا کرنے سے بالکل انکاری ہیں انکرام سے آئین کا اتنا احترام ہے کہ آئین نے آپ کو مقرر کیا ہوئے کہ بھئی آپ ایک اگر جو آگا ہے تو آپ حلف لیں کونسی ایسی بات ہے کبھی آپ کا حامی آ جائے کبھی مخالف بھی آ سکتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ مخالف ہے تو میں حلف ہی نہیں لوں گا چاہے آئین مجھے کہہ رہا ہے کہ میں حلف لینے کا پابند ہوں اگر میں نہیں لوں گا آئین کہہ رہا ہے سپیکر کو کہ آپ کاؤنٹنگ کروائیں گے یہاں کئی لائیرز کو پوچھا گیا تو وہ احران رہ گیا کسی نے پوچھا آپ جیسے انکر میں انصافی نے کہ اگر وہ نہ کاؤنٹنگی نہ کروائے تو وہ احران رہ گیا اعتداد سب سے پوچھے ہو جانا کہا جی کیسے ہو سکتا ہے وہ تو پھر جرم بنتا ہے اس کے خلاف کس درج ہو جائے گا یہاں ساخنکار کر دیا گیا بہت بہت شکریہ جناب ذل فکر چیمہ صاحب آقی خیمتی وقت کا